بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اجوف کے قوانین میں سے اگلا قانون یقولو یبیعو کا قانون ہے یقولو اور یبیعو کا قانون واو اور یا مضموم یا مقصور کے بارہ میں ہے جس کی وضاحت یہ ہے کہ جو واو اور یا مضموم یا مقصور ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن واقع ہو یعنی کسی کلمہ میں واو ہے یا پھر یا ہے اور ان دونوں میں سے اریک یا مضموم ہے یعنی واو مضموم واو مقصور یا یا مضموم اور یا مقصور ہو اور اس کا ماقبل حرف جو ہے وہ ساکن ہو صحیح واقع ہو تو واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دینا یہ واجب ہے جیسے یقولو یبیعو اصل میں یقبولو اور یبیعو ہے اس کلمہ میں دیکھیں یقولو میں واو مضموم ہے ما قبل حرج ہے وہ صحیح بھی ہے اور ساکن بھی ہے یبیعو میں یا مقصور ہے ما قبل حرف با ہے جو کہ ساکن بھی ہے اور صحیح بھی ہے لہذا یہ قائدہ یہاں پر جاری ہوگا واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دیں گے اس قانون کے شرائط کی طرف اگر ہم دیکھیں تو واو اور یا کا مضموم ہونا یا مقصور ہونا یہ شرط ہے لہذا اگر کسی مقام پر واو اور یا تو ہے لیکن وہ مفتوح ہو تو یہ قائدہ جاری نہیں ہوگا جیسے اس کی مثال یقالو ہے اصل میں یقوالو ہے اسی طرح دوسری مثال اس کی یباعو ہے کہ وہ اصل میں یب یعو ہو جائے گا یہ یہاں پر یا جو ہے وہ مفتوح ہے اگلی شرط یہ ہے کہ جی وہ واو اور یا مضموم اور مقصور کا ما قبل حرف جو ہے وہ ساکن ہو ساکن ہونا ضروری ہے لہذا قویلہ اور بوئعہ میں واو اور یا مقصور واقع ہیں لیکن ما قبل حرف جو ہے وہ ساکن نہیں ہے اسی طرح اگلی شرط یہ لگائی تھی کہ جی وہ ساکن بھی ہو اور ساکن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صحیح بھی ہو لہذا صحیح کے جو شرط ہے اس سے یہاں پر چار پر ہم اس کو لکھ دیتے ہیں چار نمبر پر اس کا ما قبل حرف جو ہے وہ ساکن بھی ہو اور ساکن ہونے کے ساتھ ساتھ سہی بھی ہو لہذا اگر واو اور یا متحرک مضمون مقصور ہیں اور اس کا ما قبل حرف جو ہے وہ ساکن بھی ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے جیسے اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں مقاویلو اور مبایعو اس میں واو مقصور یا مقصور ہے ما قبل حرف جو ہے وہ ساکن واقع ہے لیکن چونکہ وہ ساکن صحیح نہیں ہے بلکہ حرف علت ہے علف ہے تو اس وجہ سے یہ قائل یہاہ پر جاری نہیں ہوگا تیسری نمبر پر ہم نے یہ شرط پڑھی کہ جی اس کے لیے جو اصل ہے اصل یعنی اس کے جو ماضی کا سیغہ ہے ماضی سلاسی مجرد کا ماضی ہو سلاسی ہو اور مجرد ہو وہ معلل ہو یعنی اس میں تعلیل ہو چکی ہو اگر بالفرد اس میں تعلیل نہیں ہوئی تو پھر مزارے میں بھی اس کی تعلیل نہیں ہو سکے گی جیسے اس کی مثال ہم لیتے ہیں عویرہ کی عویرہ اور سیدہ عویرہ اور سیدہ اس میں دیکھیں واو متحرک ما قبل مفتو یا متحرک ما قبل مفتو قالا والا قائدہ یہاں پر جو ہے وہ جاری ہونا چاہیے لیکن وہ شرائط مکمل نہیں ہے اس وجہ سے یہ ماضی مجرد جو اصل ہے اس میں تعلیل نہیں ہوئی لہذا جب ہم اس کا مزارے لیتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے یعویرہ اور اسی طرح یسیدو یہاں واو اور یہاں مقصور ہے ما قبل حرف جو ہے وہ ساکن بھی ہے صحیح بھی ہے تو قائلہ جاری ہونا چاہیے لیکن یہ قائلہ یہاں پر جاری نہیں ہو رہا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو اس کے لیے یعنی اس مزارے کے لیے اصل ہے سلاسی مجرد وہ معلل نہیں ہے اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ معلل ہو تو یہ یقولو یہ بیعو کا قانون اور اس کے لیے اس کی شرائط ہے اب اس کی تعلیلات کیسے ہوں گی تو تعلیلات اس کی جو ہے وہی طریقے کار ہوگا تعلیل کرنے کے لیے کہ پہلے کلمہ لے کر اس کے لیے اصل نکالیں گے پھر اس کا وزن اور پھر اس کی حالتی واقعہ اور پھر قائدہ اس حالتی واقعہ کے لیے اور پھر اس کا اجرہ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں یقولو کو یقولو اصل میں یقولو بروزنی یفعولو ہے اس کلمہ میں واؤ مضموم ما قبل حرف صحیح ساکن واقع ہے اور قانون یہ ہے کہ جو واؤ مضموم اوریا جو واؤ اوریا مضموم یا مقصور ہو اور ان کا ما قبل حرف صحیح ساکن واقع ہو تو واؤ اوریا کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں اس قائدہ کے مطابق جب واؤ کی حرکت ما قبل کو دی تو یہ یقولو بن جائے گا یقولو تقولو اقولو یقولو یقولان یقولو یہ سارے ایسے ہیں اگلہ لفظ جو ہے وہ یبیعو ہے اصل میں یبیعو بروضنی یفعلو ہے اس کلمہ میں یا متحرک یا مقصور ما قبل حرف صحیح ساکن واقع ہے اور قائدہ یہ ہے کہ جو واؤ اوریا مضموم یا مقصور ہوں اور ان کا ما قبل حرف صحیح ساکن واقع ہو تو واؤ اوریا کی حرکت کو ما قبل کی طرف منتقل کرنا یہ واجب ہے لہذا اس قائدہ کے مطابق یا کی حرکت کسرا کو جب ما قبل باقی طرف منتقل کیا تو یہ یبیعو سے یبیعو بن جائے گا یہ اس کے اندر تعلید ہے باقی یہ قائدہ کہا کہا پر جاری ہوتا ہے تو اس میں جو اجوف ہے اجوف یا اجوف یائی ہو اور پھر وہ اجوف جو ہے مضموم یا مقصور ہو تو مزارے کا مزارے کی جو گردان ہے ان سب کے اندر اسی طرح یبیعو یبیعان یبیعون سے لے کر ابیعو تک ابیعون ابیعو تک ان سب کے اندر یہی قائدہ جاری ہوگا کہ واو اور یا مضموم یا مقصور ہوں گے اور اس سے پہلا ہر جو ہے وہ ساکن ہوگا لہذا یہاں پر جو ہے وہ قائدہ یہ جاری ہو جائے گا کہ واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے لیتے ہیں جیسے یقولانی اصل میں یقولانی ہے وہ مضموم ما قبل حرف صحیح ساکن واقع ہے ابیعو اصل میں ابیعو ہے یا مقصور ما قبل حرف صحیح ساکن واقع ہے تو یہ مزارے اور آگے مزارے سے بننے والے تمام افعال ان کے اندر جو ہے یہ یقولو اور یبیعو کا قائدہ جاری ہوتا ہے اللہ تعالی سمجھنا آسان فرمائے